اس آئے کریمہ کو جس کو کی ہم نے تلاوت کیا آپ کے سامنے جس کے لحظی معنی یہ ہے کہ بس تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی سے ہم مدد آمدیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے کیوں تیری عبادت کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں در حقیقت اس کی وجہ خود ان تین آیتوں میں شروعی میں بیان ہو گئی لیکن کنیکٹ کرنے کے لیے مطلب میں مختصر ربط دیتا ہوں کنیکٹ کرتا ہوں شروعات یوں ہے کہ ساری تعریفیں حمد خود لفظ حمد کہ ترجمہ عربی میں خود لفظ حمد کہ ترجمہ عربی میں بھی نہیں لفظ حمد عربی ہے اگر اس کا ترجمہ کرنا چاہیں بیان کرنا چاہیں کہ کوئی ایک لفظ مستقل اس کی جگہ پر آ جائے تعریفیں بھی نہیں صرف معنی کرنے کے لیے بیان کرنے کے لیے محتاج ہے کہ الفاظ ہوں ہمارے ساتھ جن کے ذریعے سے ہم بیان کر سکیں تو اس لیے کہ یا مدھا ہے مدھا جو ہے وہ کسی کی کوئی بھی اچھائی اور جمال اور کمال کو دیکھ کر کے جو تعریف کرتے ہیں وہ اس کی اچھائی اور اس کا کمال اور اس کا جمال خواہ اس کے اختیار میں ہو یا بے اختیار ہو اختیار میں ہو جیسے یہ بہت بڑا عالم ہے علم کا کمال حاصل کیا اپنے اختیار سے تو عالم سمجھ کے اس کی ہم نے تعریف کی تو اسے مدھا یا بہت خوبصورت صاحب جمال ہے خوبصورت حسن اس کا اس پدر کہ ہر آنکھ اس منظر سے پھرتی نہیں اگر وہ دیکھ کہ ہم نے تعریف کی تو یہ بھی مدھا مگر یہ اختیاری نہیں ہے بزرگ بازو نہیں ہے کہ اپنے سے اپنے کو حسین بنا دے کوئی یہ حسین بنانے کا کام صرف خدا کا ہے خدا کے اختیار میں اچھے مسنوی آج کل ہو رہا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حسن فطری پیدا کر لے جائے کہ مسنوی بھی کرتے ہیں وہ اس نے فطری نہیں پیدا ہوتی ایسا ہی سمجھئے کہ جیسے عام خود عام خود سے پک جائے تو اس کا ٹیسٹ اور ہوتا ہے لیکن اس کو کاربوریٹ ڈال کر کے پکھایا جائے تو اس کا مزہ اور ہوتا ہے پکتا وہ بھی ہے پکتا وہ بھی ہے میٹھا وہ بھی ہوتا ہے میٹھا یہ بھی ہوتا ہے لیکن دونوں کی میٹھاس فرق کرتی ہے تو مسنوی اور خود اپنے اختیار سے کسی چیز کو بنانے کا حسن اور ہے اور جو فطری خدا نے حسن دیا ہے وہ اور ہے دونوں فرق کرتا ہے وہ فطری حسن اختیار میں نہیں کسی کے بھی یہ ہم پر ملہ کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں کہ بہت ہمدہ کیا خوبصورت اس طرح کے بہترین یا مثلا چاند دیکھا تو کیا خوبصورت ہے موتی دیکھا تو کیا ہمدہ ہے ہیرہ دیکھا تو کیا اچھا ہے لیکن لفظ حمد جو ہے محدود نہیں اللہ کیا چونکہ کوئی چیز غیر اختیاری نہیں ہر شائع اس کی اختیاری ہے اللہ جو ہے وہ لفظ اللہ اس ذات کے لیے لفظ بنایا گیا ہے جس کے اندر سارا کمال موجود ہے نقص کا کہیں سے تصور نہیں کوئی کمی کسی قسم کا عیب اس کی ذات میں شامل نہیں ہو سکتا جہاں پر کمال ہی کمال ہو اور عین کمال ہو کہ مستجمع جمعی صفات کہ تمام صفات کمالی مثل علم مثل قدرت کہ قادر ہے ہر شائع پر کوئی شائع ایسی نہیں کہ جو اس کے قدرت اور قابو سے باہر ہو اور شائع یعنی چیز اللہ کے علاوہ کائنات جو کچھ بھی ہے وہ چیز ہے شائع اور ہر شائع پر قادر ہے ہر چیز کا علم موجود ہے اور علم آئیسا نہیں یہ جیسے ہمارا ہے کہ کل نہیں جانتے تھے اور آج جانتے ہیں کیوں اس لئے کہ کل ہم جاہل تھے نہیں جانتے تھے پڑھے مطالعہ کیے سیکھے دیکھے تجربے سے مشاہدے سے اس کو جو حاصل کر لیا ہم نے اس کا نام علم ہو گیا اس کے آئے یہ نہیں ہیں یہ نقص ہے یہ عائب ہے اس کا علم عینِ ذات ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے علم آئے ہاتھی یہ ہے کہ وہ جو ہم کرنے والے ہیں اس کا بھی علم ہماری خلقت سے پہلے سے ہم نہیں خلق ہوئے مگر اس کا علم اس کے پاس موجود وہی ہر شئی کا خالق ہر چیز کا پیدا کرنے والا ایک دفعہ چیز کو دیکھا ہے میں نے چیز سامنے تھی اور اس کے بعد بنایا تو یہ خلق ہے میں نے بھی خلق کیا لیکن شباہت دیکھ اللہ کی ذات وہ ہے کہ کائنات میں کوئی چیز ہی نہیں تھی کوئی شباہت ہی نہیں کوئی اگزامپل ہی نہیں بغیر اس کے اس نے خلق کر دیا بغیر اس کے کسی شئی کے اگزامپل اور نمونے کے بغیر اس پوری کائنات کو بنا دیا یہ کمال محض ہے پس وہ ذات جس کے لئے تمام کمالات جمع ہو جائیں اس ذات کا نام اللہ ہے تو جہاں پر سارے کمالات جمع ہیں ساری خوبیاں ہیں ساری اچھائیاں ہیں نقص نہیں عیب نہیں ذرہ برابر قضارت تصور نہیں وہ ذات اس قابل ہے کہ چونکہ ہر شئے کائنات میں جو دیکھ ہی جاتی ہے بنسبت کسی ایک دوسرے کے عیب دار تھوڑا سا نقص رکھتی ایک دوسرے سے بالاتار ہے اس سے بھی بالاتار دوسری شئے ایک دوسرے سے بہتر اور بہتر سے بہتر بالاخر یہ ہے کہ کائنات کی حال شئے محتاج ہے اپنے خلق میں اللباس وجود پہن کے موجود ہونے میں اس ہی اللہ کی ذات کا چون کی سب محتاج ہیں احتیاج سب کی سب کا محتاج ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی تعریف اس طرح سے کی جائے کہ جس میں شکر بھی ہو اور خازعانہ تظلل بھی ہو وہ صرف ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے ساری کائنات جکی بھی ہے تو بس وہی ذات ہے اس قابل کہ جس کی ہم تعریف کریں تو تعریف ایسی ہو کہ اس کی نعمتوں کو دیکھا تو شکر بھی ہو اور تعریف بھی ہو اس کی عظمتوں کو دیکھا تو پھر نہائیت عظمت کے سامنے قدرت سامنے سوائے جھک جانے کے اور کچھ نہیں لہذا خادع بھی رہیں جھکے بھی رہیں تذلل بھی ہو تو لفظ حمد وضع ہوا ہے بنایا گیا ہے اس تعریف کے لیے کہ جس تعریف میں شکر کا بھی جنبہ ہو اور خضوع کا بھی جنبہ ہو یعنی ایسی تعریف جو خادعانہ اور شاکرانہ اس کا نام ہے حمد لفظ حمد اسی ذات کو زیبا ہے کسی اور کے لیے نہیں کیوں زیبا ہے خود ہی قرآن کہتا ہے اس لیے کی اگلی آیت رب العالم اس لیے کی ہر عالم کی حرش ہے کہ وہ رب ہے پالنے والا ہے رب کی لفظ جو ہے اس کے معنی اگر اختلاف ہے علماء کے درمیان لیکن فیلحال معنی جو ہے وہ کرتے ہیں رب یعنی پالنے والا تربیت اور ایک لفظ ہے عربی میں یہی رب رب یعنی مالک ہونا تو مالک بھی ہے تربیت سے مربی بھی ہے مربی نہیں کہہ سکتے اس کو مربی اس سے پائند کم تر لوگ ہوتے ہیں تربیت میں یہ ہوتا ہے ہم روز مرہ تربیت میں کہ ہم کسی شائع کو کمال کی طرف نفس سے کمال کی طرف لے جاتے ہیں تو اس کو تربیت کہتے ہیں مثال کسی بھی شائع کو دیکھیں ایک بچہ ہے جو کی پرورش پا رہا ہے اپنی ماں کے شکم ہے اس کو جو کی کچھ نہ تھا تقوینی طور پر اسی کی عطا سے منزل نقص کمال تک لے جاتا ہے یہ رحم جو ہے وہ پرورش کر رہا ہے اس کے بعد جب وہ کمال کو پہچا تو پھر اللہ نے اسے سامنے حاضر کر دیا وہ سامنے آگیا اب اس کے بعد آغوش میں آگیا ابھی ناقص ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ ماں اس کے جسم کی پرورش اس طرح سے کر رہی ہے کہ نقص سے کمال تک لے جا رہی ہے تو یہ تربیت اسی سے مربی ہے اسی سے رب یعنی صغیرہ بھی ہے ہے نا قرآن کی آئت بات ہے تو آپ کبھی مزہ آ جائے تھوڑا کہ رب یعنی صغیرہ رب برحم ہما کمال رب یعنی صغیرہ بار الہا ان کے اوپر رحمت کر ان دونوں کے اوپر اسی طرح سے جس طرح سے صغیرہ بچپنے میں انہوں نے ہمارے اوپر ترحم کیا حالت تربیت میں پرورش کے وقت کون کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے قول اے پیغمبار محمد تم اسے کہو رب برحم ہما کمال رب یعنی صغیرہ رحمت کی دعا مانگو ان کے لئے جنہوں تمہیں بچپنے رحمت کے ساتھ کم نقص سے نکال کے کمال تک پہنچایا ہے ان کے لئے تم دعا رحمت کرو اب سوچ پیغمبر کو بچپنے سے لے کے جوانی کے کمال چاریس سال کے سن تک کس بازو نے اور کس آغوش نے تربیت دے کے کمال تک پہنچایا جس تربیت جس آغوش نے تربیت دے کے بچپنے سے لے کے جوانی بھی اور کمال سن یعنی چاریس سال کے سن تک تربیت کیا اللہ کہنا اس کے لئے دعا کرو رب برحم بارلا تو بھی رحمت کر یعنی اللہ قابل ترخون سمجھ رہا ہے اور امت اس کو ابھی بھی کافر کہہ رہی ہے اللہ قابل ترخون سمجھ رہا ہے اور نبی سے کہنا دعا کرو کہہ کے لئے دعا کرو اس لئے حسان کیا تربیت کیا تو تربیت یعنی کسی شئی کو نفس سے نکال کے کمال کی طرف لے جانا اسے تربیت کہتے ہیں اور رباب یعنی مالک یعنی اگر کوئی اس شئی کا مالک بھی ہو اور تربیت بھی کر رہا ہو تو ایک شئی کا مالک ہے اور تربیت کر رہا نفس کمال کی طرف لے جانا ہے لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ کل کائنات عالمین عالم یعنی کل کائنات اس کی تربیت بھی کر رہا ہے مالک بھی ہے اس کا کیوں اس لے کے خلق خود کیا ہے تربیت کر رہا ہے نفس سے نکال کے کمال کی طرف لے جا رہا ہے کس طرح سے کہ ابھی یہ بچہ جو کی شکام مادر میں تھا گرچ تقوین جو رحم نے ایسا کیا لیکن رحم کو یہ قوت کس نے دی رحم کو صلاحیت کس نے دی کائنات میں جو چیزیں اپنے سے آپ کو دکھائی دے رہی یا اپنے سے تھوڑی طرف نہیں کر رہی یہ ایک بیج اگر آپ ڈالیں زمین میں اور یہ بیج میں اگر صلاحیت نہ ہو کیونہ وہ اکھوا پھوڑے تو زندگی بھر اکھ ڈال کے پانی ڈالتے رہیے مگر اس میں کبھی بھی درنہ برابر درخت نمائیو نہیں ہو سکتا یہ صلاحیت کس نے دی یہ اسی کی ذات ہے کہ اس نے اس میں صلاحیت دی اور اس کے بعد پھر اس کے اندر تناور درخت پیدا کر دیا اور ایسا بڑا ہوا یہ درخت تنہا کے پانی دینے سے تو نہیں ہو گیا یوسی نے اس کو کمال تک پہنچایا اور آخر میں سمراور بنایا ہر شایئی اسی طرح سے یہ سولر سسٹم یہ نظام کائنات جو کی کچھ نہ تھا مگر وہ بلبلے اٹھا کے آپس میں ٹکرا کے اور پھر اس نے خلقہ تیسی لے آیا اور ایسے گلو بلبل کھلا ہے کہ پھر اس کے سانتے کوئی چیز نظر نہ آئی چاروں طرف تندیلے ایسی روشن ہو گئی کائنات میں اور دکھ رہی ہیں دور سے آپس میں لٹکی ہوئی ہیں یہ لٹکانے والا کون ہے اور کوئی ہاتھ نہیں دکھ رہا ہے مگر نظام ویسے ہی چل رہا ہے بس معلوم یہ ہوا کہ ہر شئے کو ذرہ سے لے کے آفتاب تک جو ہے نفس کمال تک پہنچانے والا مربی وحی ہے اور مالک بھی ہے تو جہاں مالکانہ تصور ہو اور تربیت بھی آئے اسی کو اردو نے فارسی کے ذریعے سے پرور دگار کر دیا یعنی پرورش بھی دے رہا ہے مالک بھی بس چونکہ پرور دگار ہے اس لیے ساری ہند اسی کے لیے ہے اور چونکہ ہر شئے کا خالق ہوئی ہر شئے کا مالک ہوئی ہر شئے کی پرورش کرنے والا ہوئی ہر شئے کے ممکن نہیں آپ دیکھیں ماں کیوں پرورش کے لیے انتخاب کی گئی باپ بھی کیوں نے انتخاب کر لیا گیا اکثر یہ جملہ کہنا پڑتا ہے اور خود بھی گزرتے ہیں اسی راہ سے وہ داہر ہے کہ اگر بچہ ایک مرتبہ فرد کیجئے پیش آپ کر دیا اور آپ نے صفائی کیا اور آپ ہٹے نہیں دوسری دو پھر کر دیا دیکھئے بیشانی اور جبین پر کس طرح کی شکن آتی ہے اگر اس کے بعد تیسری دفاع کہیں کر دیا تو ہاتھ بھی اٹھ جائیں گے آپ دیکھیں اس کے معنی ہے کہ کریختگی ہمارے فطرت میں ہے لیکن ماں جو ہے خوش ہو ہو کر بہلا بہلا کہ اس بچے کو کس طرح سے صاف کر رہی ہے پاکیزہ کر رہی ہے پھر پہنا رہی ہے پھر دودھ پلا رہی ہے یہ کیوں اس لیے کہ اس کی فطرت میں ترخم رکھ دیا اللہ نے ترخم رکھ دیا کیوں اس لیے کہ پرورش موقع نہیں بغیر ترخم کے بغیر محبت کے بغیر شاغف کے بغیر الفت کے چونکہ الفت شاغف محبت ترخم لازم ہے ایک پرورش کرنے والے کے لیے جب اس ترخم میں قلق کر رہا ہے تو وہاں اس رکھ رہا ہے تو وہ تو سب کی پرورش کر رہا ہے لہذا اس کے لیے لازم ہے کہ زرہ اس کے ترخم کم ہوتا اور وہ ہر زرہ سے محبت کرتا اگر وہ زرہ شاکر ہے تب بھی محبت اگر کافر ہے تب بھی محبت اسی کا رحمان ہے اور دیکھئے آپ ورنہ جو کافر ہے انکار کر دینے والا آنکھیں لگانے والا تھوڑا تا پرورش کرتے ہیں دھمکیا بھی دینا جرو کرتے ہیں لیکن کچھ نہیں بولا موسیٰ نے یہ پوچھا تھا نا یا اللہ یا معلون جو اپنے کو خود رب عالی کہ رہا ہے تیرے مقابلے میں ہے تو اس کو کھانے کو دے رہا ہے رزق دے رہا ہے روک دے کیا جاتا ہے تیرا ہاتھ رب بانیت سے تو میں کیوں ارکار کروں اپنی رب بانیت و خالقیت اس کے معنی ہے کہ حقیقی طور پر اپنی شناخت کرنے والا خود خدا کسی کا محتاج نہیں ہے اب جس کے اندر یہ قیفیت ہو کہ ہر شائع کا مالک ہر شائع کا خالق ہر شائع کا رب ہر شائع کا وجود میں لانے والا ہر چیز اس کے سامنے خاض تب ظاہر ہے پھر کس کی عبادت کی جائے گی یہاں تک ہم یہ کہتے رہے کہ وہ اللہ جس کے لئے ساری تعریفیں ہیں جو کی رب ہے تمام عالمین کا جو کی رحمان ہے جو کی رحیم ہے اور پھر اس کے بعد اس روز کا رب میں تو پہلے ہی کہہ لیا کہ ہم سب کا مالک ہے مگر روز جزا صرف وہی مالک ہے اور کوئی مالک نہیں آپ نے عمل انجان دیا ہے مگر آپ کی زبان نہیں بول پائے گی بلکہ آپ کے عاضر جبار بولیں گے آپ قدرت نہیں آپ خاموش ہوں گے ملکیت اس کی ہوگی صرف وہی چاہے گا تو سدا دے گا وہی چاہے گا تو جزا دے گا اسی کے قدرت میں ہے اگر ترخم اس کی رحمانہ ہے جھونی اس طرح سے کہ لاکھ آپ بدماش ہوں لاکھ آپ جو ہیں وہ ناہد ہوں لاکھ آپ کافر ہوں مشرق ہوں لیکن کفر شرق سے چونکہ اسے نفرت ہے اسے اعلان کر دیا پہلے ہی سے کہ وہاں کوئی سنوائی تمہاری نہیں ہوگی مگر اگر جمبہ ایمان آیا تو آپ مومن اور کافر لیکن مومن جہاں مومن ہو گیا اس کے بہنی بدماشی کر رہا ہے نا فرمانی تو کرتا ہے بہرحال لاکھ اطاعت تو نہیں کرتا ہے بس اوقات نا فرمانی کرتا ہے اور انکار کر دیتا ہے بہت سے چیزیں نہیں انجام دیتا ہے کہہ کے لئے زور لگائیں یا عامل صالح انجام دو یا برائیاں نہ کرو اچھائیوں کی طرف رہو اسی لئے تو پورا قرآن بھی دیا انبیاء بھی دیا رسول بھی دیا یہ سب کچھ مگر روز حشر اگر کافرین کی طرح مومن کی بھی نافرمانی پر اللہ ناراض ہو کے جہنم کو بھیج دے تو کافر اس دن ہسے گا کی نہیں ہسے گا بابا میں نے نہیں مانا اور میں آیا جہنم تو ٹھیک لیکن تو ماننے کے بعد بھی جہنم چلا رہا تو آپ ظاہر ہے کہ پشے مانی ہائے کی نہیں ہے اس جہے پر طرح اس کا اس وجہ سے کی مومن ہوئے ہم ایمان لے آئے ولوکنا فرمانی کی مگر رحمت اس کی شامل حال ہوئی جس کی بنیاد پر تھوڑی بہت پٹائی کے بعد پھر بھی جنت کا راستہ ملا یہ طرح جو شریک حال مومن کے ہوا اسی کا نام الرحیم بن گیا تو ایک طرف الرحمن تھا جو کافر مومن سب کے لئے تھا اور ایک طرف رحیم ہو گیا جو سر مومن کے لئے ہے روز حشر نافرمانی پر امالک بھی ہے اسی دن وہی فیضلہ کرنے والا وہ رب جس کے لئے ساری تعریفیں حامدانہ یعنی شاکرانہ یعنی خاضعانہ یعنی تزلل جھکے ہیں اسے کے سامنے پرورش کرنے والا پوری کائنات کا وحی ہے اس رب کے سامنے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے مالک یوم الدین اس دن کا مالک بھی ہے یہ ساری بات ہم کس سے کر رہے تھے خدا کے لئے کہہ رہے تھے مگر خدا غائب تھا وہ اللہ یہی تو کہہ رہے نا وہ غائب کے لئے ہے اس کے بات کہہ رہے تھے اب تیری ہی عبادت کرتے ہیں بھائی وہ کی بات کر رہے تھے یہ تو کیسے آگیا توجہ کر رہے ہیں آپ پہلے ہم غائب میں بات کر رہے تھے وہ اللہ کی جس کے لئے ساری تعریف وہ اللہ کی جو رب العالمین ہے وہ اللہ کی جو مالک یوم الدین وہ اللہ کی جو رحمان وہ اللہ کی جو رحیم جب غائب میں تھے اب خطاب کیسے کرنے لگے کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہ خطاب کہاں سے آگیا غائب ہی میں کرتے کہ اس کس طرح سے اللہ نے سکھایا ہے کہ کیسے میری بارگاہ میں تم آوگے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب تک ہم غائب کی تعریف کر رہے تھے اس کی عظمتوں کا اعتراف کر رہے تھے اس کی حمد اس کی قدرت اس کی ربانیت اس کی رحمانیت اس کی طرفوں اس کا مالکون اس کی عظمت اس کے صفح جب سب کا اقرار کر لیا تو یہ اقرار سے جو ایمان دل پر جولانیت لے آیا اور نور پھائلا تو ہم نے اس کو جو غائب میں تھا مشاہدہ کرنا چرو کر دیا بتی تیری بات کر رہے تھے اس کی نہیں تیری بات کر رہے تیری سامنے جھوکے اور کسی کے سامنے نہیں جب سکتے خاص کر تیری ہی عبادت کرتے اور یہ عبادت کرتے کیوں ہے تیری اس لئے کہ تو ہی اس لائق ہے کیوں تو اس لائق ہے تو ہی رب العالمین ہے تو ہی رحمان ہے تو ہی ہر ذرہ کا پیدا کرنے والا تو ہی ہر شئے کا پروریش کرنے والا تو ہر شئے سی بات ہے چونکہ یہ ایام جو ہے ایسے چلیں گے تو موضوع تو عبادت ہے اور اسی کے ذائل میں تفسیر اس کی انشاءاللہ جو اور دنہیں ان میں ہوتی رہے گی مگر فیلحال جو ہے وہ لفظ عبادت آخر کیوں معنی عبادت بھی بیان ہوگا بعد میں لیکن خود عبادت کیوں کریں کا ہے اور تمام صفات کے کمال یعنی علم و اقتدار اور ارادہ اور عزمت اور پھر اس کے بعد تمام صفات کمال افعال کہ رازق ہے خالق ہے یہ سارے صفات ہیں ان سب پر جب اپنے آپ کو دس رست دیا اور اس کے بعد اس کو اپنے دل میں بٹھا لیا جیسے بٹھایا ویسے مشاہدہ ہم کرنے لگے یعنی اب ہم خدا کو غائب نہیں جانتے ہیں اب دیکھ رہے ہیں اس کے علم میں اب دیکھ رہے ہیں اس کے اقتدار میں اب دیکھ رہے ہیں اس کے ارادے میں بھئی اشیاء کو دیکھا ہم نے تو اس کا اقتدار یاد آیا اشیاء کی خلقت کو دیکھا ہم نے تو اس کا علم بھی سوج میں آیا تب خدا کب مشاہدہ کر رہے ہیں علم خدا کے اندر خدا کب مشاہدہ کر رہے ہیں اس کے ارادے خلقت کے اندر کہ اس نے کسی کسی چیزیں بنائی ہیں تو اس سے حکمت کا اندازہ نہیں لگتا اس سے علم کا اندازہ نہیں لگتا لگتا ہے یعنی پھر نتیجہ کیا ہوا کہ جب ان سب چیزوں کو ہم نے دل میں بٹھالا تو مشاہدہ جب کرنے لگے تو ہم قریب ہو گئے نا تب ہی تو مشاہدہ کیا بغیر قرب کے تو مشاہدہ نہیں ہوگا نا تو خدا سے قرب پیدا ہوا بات مانو عبادت جو ہم کرتے ہیں اس کا راز اصلی ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں قرب خداوندی کے لئے عبادت عبادت سے یقین پہلا دیکھیں یقین جو ہے وہ کئی چیزوں سے قرآن کہتا ہے وعبت پیغمبر کو خطاب کر کے اے محمد عبادت کرو وعبت عبادت کرو وعبت حد وعبت رب اپنے پرور دگار کی رب کی عبادت کرو حد یعطی یقین یہاں تک کہ تمہیں یقین آجائے عبادت کیسے لئے کریں یقین آجائے اب سوال یہ ہے کہ دو باتیں ایک قرآن حکم کر رہا ہے پیغمبر کو ابھی پیغمبر تو تھوڑا رکھیں اور پیغمبر سے دیچے مومن کو مومن بھی عبادت کریں اس لئے کی یقین آجائے تو بغیر یقین کی عبادت کس قام کی ہے یقین ہی نہیں تھا تو ابھی عبادت کا کیا مطلب ہے یقین ہی نہیں عبادت کیا ہے یعنی شاکر ہو کے اس کے شکر ادا کرنے کے لئے نہایت خضو اور زلیل بن کے سامنے آجائے اس کے اب نہایت ذلت اور نہایت خضو چھکاؤ سوائے سجدے کے اور کچھ تھا ہی نہیں اس لئے سجدہ رکھ دیا گیا درست اب ایک شخص عبادت کرنے آیا ہے اس کا کس لئے اس لئے کہ وہ خالق ہے اس لئے کہ وہ رازق ہے اس لئے کہ وہ رب ہے پروردگار ہے پرورش کرنے والا ہے نعمتوں کو مسلسل دینے والا ہے کبھی نہ روکنے والا ہے ان سب پر جب یقین ہوگا تبھی تو جھکے گا اللہ کے سامنے بخائر یقین کہ اگر جھکے تو کس کام کی عبادت ہے جہاں یقین نہیں تھا لاکھا لاکھ سجدہ کیے مگر سجدے کا کوئی فائدہ نہیں ملا اس کو اگر معرفت ہوتی اور یقین ہوتا خدا کا تو یہ سجدے میں انکار نہ کرتا سجدے کا یقین نہیں تھا معرفت خدا بندی نہیں تھی اللہ کی نعمت اس کے انعام اس کی خلاقیت اس کی رضاقیت اس کی ربانیت پر یقین نہیں اگر اتنا ہوتا تو مالک مان لیا جب مالک مان لیا وہاں جھک جاؤ تو وہاں جھک جائیں کہیں نہ جھک نے کا سوال کیا ہے جب ہم نے پہچان لیا تو جو بھی کہے گا مان نا ہے ہم کو مالک ہم نے پہچان آنی تھا یقین نہیں تھا تو بے یقینی کا سجدہ کوئی مان نہیں رکھتا اگر کیا گیا تو پھر سوائے جہنم کے کہیں اور نہیں آئے گا بے شیطان تو مثال میں لے آیا وہ قرآنی مثال بھی ہے اور دنیا میں آپ دیکھ بھی رہے اور شیطان سن رہے آپ کو بھی کہ رہا ہے وہ لوگوں کے لئے وائل ہے یعنی جہنم کو وہ ٹھکانہ ہے جو نماز گزار ہیں للمسل مسل نماز پہنے والے وید مسل اللذین ساہون انسلات ہم یعنی انسلات ہم ساہون اپنی نمازوں میں غفلت میں رہتے بہت سو لوگ سمجھتے ہیں کہ معنی نمازوں سے غافل ہیں یعنی نماز نہیں پڑھتے جو نماز نہیں پڑھتا ہو تو تاریخ ہو گیا اس تاریخ کی بادنی مسل لکھا رہ گیا مسل لی اسے کہتے جو پڑھ برابر پڑھا ہے نماز شاید اولی وقت بھی پڑھتا تو نہیں دوڑتا سجدگا تذبیر کر اور اگر سجدگا مالا نہیں تو اسے ہی چھوک جا رہا ہے ایسے ہی اپنا سجدہ لگائے دی رہا ہے سر کو مسل دائم آئے قائم ہے ہمیشہ پڑھ آئے لیکن اس کے بعد بھی خدا کہنا وائل للمسل ان مسل کے لئے وائل ہے جہنم ہے کیوں جہنم ہے جو لوگ اپنی نماز سے غافل آئے غافل تاریخ کو نہیں کہتے نماز پڑھنا آئے مگر غافل ہے خود اپنی نماز سے نماز پڑھنا آئے مگر پہچانتا آئے نماز پڑھتا جا رہا مگر اسے خبر نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں جس کو یہ خبر نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں جس کو یہ نہیں معلوم کہ کس کے سامنے کھڑا ہوں جس کو یہ اہمیت نہیں ہے کس کا ذکر کر رہا ہوں جس کو یہ خبر نہیں ہے یہ کس کے لئے مت ہا کر رہا ہوں کس کی تعریف میں کھڑا ہوں تو یہ نماز غفلت کی نماز ہے ایسی نماز سے کوئی فائدہ نہیں یہ والا جو ہے جہنم جانے والا ہے ایسی نماز قابل قبول نہیں ہے کیوں یہ بے یقینی کی نماز ہے اگر یقین ہوتا تو یقین سے اس کی عظمت کا اقرار اس کی خالقیت کا اقرار ربانیت کا اقرار پس یقین سے نماز پڑھتا ہوتا تو وائل نہ ہوتا یقین کے بعد جو نماز پڑھتا ہے تو اس کی لئے آواز آتی ہے یعنی یہی نماز جو یقین سے قائم ہو جائے وہ گناہوں سے بچاتی فہشا سے دور رکھتی فساد سے دور رکھتی پڑھ نماز رہیں اور فہشا یہ ہے کہ شب ضربت ہے آج نماز ہی نے تمہارا نہ ضربت یہ نماز ہی والا تھا یہ کوئی اور تھا نماز پڑھنے والا تھا بل اس آیت کی تفسیر ڈھوننے جانے کی ضرورت نہیں آپ کو خود نظروں کے سامنے ہے کہ یہ وہ مسلی ہیں جو اپنی نماز سے غافل ہیں کہ عارف خدا جب حالت سجدہ الہی میں ہو تو اس کے ضرب مرد فرق پر اور پھر بھی نماز کے لئے سجدہ کریں یہ اس کے معنی کیا ہوئے یہ نماز والے نہیں ہیں صورت نماز کے پاوند یہ حقیقت نماز سے واقف نہیں ہیں نماز ہی پڑھنے والے قاری تھے نماز ہی پڑھنے والے قرآن ہی کی قرآن کرنے والے جو حسین ابنی علی کے مقابلے میں آئے اب آپ ملاحظہ کریں یہی وہ ذاتیں ہیں جو یقین کی نماز پڑھوے ہیں جو یقین سے مشاہدے سے نماز پڑھوے ہیں ان کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے یہ آواز دیا کہ ایک نہیں ستر دفعہ اگر جلائے جائے ہمیں اور رخ کر دیا جائیں کہچیوں سے قائد دیا جائے اور پھر ختم کر دیا جائے تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے والے کیوں اس لیے کہ یقین کی نماز پڑھنے والے تھے اور آپ دیکھیں یقین حاصل کرنے کے لئے ہی نماز پڑھ رب حتی یقین تو یقین سے نماز پڑھیں آپ تو بغیر یقین کے نماز بے قا ہے اور پھر پیغمبہ جن کو حکم کر رہا ہے کہ عبادت کرو یہاں تک یقین آ جائے تو ظاہر قرآن سے یہ مطلب ہوا کہ عبادت ذریعہ ونابت یقین ہے عبادت ذریعہ ہے سبب ہے یقین کے پیدا ہونے کا یقین آنے کا ایک سبب ہے یقین آنے کا اور ایک سبب ہے یقین کے رہ جانے کا دونوں فرق کرتا سبب یقین ہے کہ پیدا ہو گیا یقین ایک سبب ہے رہ جانے کا نبی بغیر یقین کے تو عبادت نہیں کر رہے نا بغیر ایمان کے تو عبادت نہیں کر رہ رہ نا وہ سید مرسلی وعبد رب کا حتی یقل یقین یہاں تک کی یقین آ جائے تو لوگوں نے گھبر آ کے مانع کر دیا کہ اس کے معنی ہے موت کے موت کی لغ موت یقین نہیں یقین سوال کہاں سے یہاں پر لفظ یقین آیا ہے تو مانی یہ کہ عبادت ذریعہ یقین ہے اب یہ اپنے سے سمجھ نہ ہے کہ ذریعہ یقین ہے تو کیا یقین کی پیدائش کا دنہا یا یقین کی بقا کا بھی ذریعہ یہی ہے اللہ جو بتانا چاہتا ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ لفظ عبادت جو عبادت انجام دوگے جب کی یقین سے انجام دے رہو لیکن اس کے بعد جو یقین پیدا ہوگا وہ یقین باقی بھی عبادت کی طرح رہے گا میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا اٹھائرے پہلے اس کو سوچیں کہ جب آپ عبادت کرنے چلے تو آپ کو علم و یقین حاصل ہوا یہ علم کے ذریعے سے یقین آیا یعنی یہ کہ آپ نے مشاہدہ کیا کائنات کا تجربہ کیا اور اس سے آپ کو یقین پیدا ہوا کہ ایک خالق ہے ایک رازق ہے اس کی عظمت اتنی بلند ہے لہذا اس کے سامنے ہی جھک سکتے ہیں تو یہ یقین علم سے آیا اور ایک یقین عبادت سے آنے والا جو علم سے یقین آتا ہے ممکن ہے سر چھکے ممکن ہے نہ چھکے لیکن جو عبادت سے یقین آنے والا ہے اس میں کبھی سر پلک نہیں سکتا فرق نہیں آسکتا ہے اور دونوں مثالیں لے آتا ہوں بقاع یقین پلکا آنا اگر درک میں پل نہ آئے تو درک تو کھڑا آئے درک تھے بچا لیکن مقصد درک حاصل تو نہیں ہوا حاصل کب ہوگا جب پل آئے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ درک کو بڑی محرم سے لگایا میں اور مقصد درک کے لگانے کا پل تھا جیسے درک بڑا ہوا تناور ہوا اور وقت آیا سمر ہوا جیسے پل آ گیا اب میں اٹھاؤں کل ہاری اور درک کو کٹ کے پھیک دوں تو سمر کا فائدہ کیا ہوگا آپ ہی بتائیے درک مقصد کیا تھا پل کا آنا پل کا بھی ایک مقصد ہے پل کا مقصد کیا تھا دوسروں تک پہنچنا وہ کھائیں اسے سریاب ہوں فیضیاب ہوں اور اسے فیض اٹھائیں لیکن اگر میں درک کٹ دوں تو پھل باقی رہے گا بولیے آپ پھل باقی نہیں رہے گا جس طرح سے درک کٹ پر پھل باقی نہیں رہے گا پھل باقی رہے گا جب تک باقی یہ یقین باقی رہے گا تو عبادت کی وجہ سے اللہ نے کہا وہی جو آپ دعا کرتے ہیں اہدن سراط المستقیم یعنی سراط مستقیم پر باقی رہ بگر دیکھے ہوئے تو آئے نہیں اس در پر جب دیکھ لیا پہنچ بھی گئے سمجھ ملیا اب اس کے پر دعا کر رہے کہ جہاں لانگے کھا گیا اسے ہٹانا نہیں وہ اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ عبادت کر یہاں تک کی تجھے یقین آجائے یقین تیرا باقی رہ جائے کبھی ختم ہونے والا یقین نہ ہو پس ایک بات سمجھ میں آئی کہ عبادت سے یقین یہ بھی بیچ میں کہی تھی بات تو وہ بھی تمام کر دوں کہ دیکھیں یقین جو پیدا ہوتا ہے کئی ذریعے ہو سکتے ہیں ایک دفعہ علم سے پیدا ہوا ایک دفعہ یقین جو ہے عبادت سے پیدا ہوا دونوں فرق کرتے ہیں جتنے ذرائع ہیں یقین کے ان سے یقین پیدا ہو گیا علم آ گیا یقین آ گیا لیکن ضروری نہیں کہ یہ یقین جو ہے وہ ایمان کی آلہ منزلوں تک پہنچا دیا اب یہ آپ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جب یقین ہو گیا تو کیوں نہیں پہنچائے گا دیکھئے عرب حاصل ہوتا ہے یقین حاصل ہوتا ہے ساہروں کو جو جادو گر ہیں کس کے فرعون کے کہاں پر یقین پیدا ہوتا ہے موسیٰ کے اجاز سے موجزہ کرتے ہیں نہ حضرت موسیٰ جب یہ جادو کا اپنی لسیوں کو پھیک کر کے اور انہوں نے آپ کا بند کرنے کا تماشا ایسا کیا کہ لوگ یہ سنجھے کہ ساپ ہے تو وہاں پر موسیٰ کو حکم ہوا کہ تم اپنے ڈنڈے کو پھیکو موسیٰ نے اپنے ڈنڈے کو پھیک دیا اب وہ ساپ بن گیا اور وہ حقیقی ساپ بنا لوگوں کی آنکھوں پر پڑھتے پڑے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہیں یہ بھی ساپ وہ بھی ساپ لیکن ساہر جو ہیں جادو کا وہ جان رہے ہیں کہ میرے جادو سے ہے یہ ساپ تی رسی ہے ٹھیک ہے نا لیکن اسے دیکھ رہے ہیں کہ یقینا وہ ساپ ہے اور حقیقتا ساپ ہے اور پھر سے یہ اندازہ لگ گیا کہ ہم وہ ہیں جو لوگوں کی آنکھوں پر دھوکھا دے کے اپنی بات کو بنوا رہے ہیں اور یہ وہ ہے جتنی قدرت رکھتا ہے کہ حقیقت میں دھنڈے کو جادو نہیں کہ حقیقت میں دھنڈے کو ساپ بنایا اور پھر اس کو پکڑا تو پھر وہ دھنڈا ہو گیا تو ان کو یقین پیدا ہو گیا یہ یقین اور علم جو آیا تو انہی کو تنہا تھوڑی نہ آیا اوروں کو بھی آیا لیکن آپ بتائیے اس کے باوجود قرآن کہتا ہے یعنی یہ لوگ یقین پیدا کرنے کے بعد بھی حضرت موسیٰ کی نبوت سے نکار کر دی درہ حالے کی نفس ان کا یقین پیدا کر گیا معلوم ہے علم سے یقین جو آتا ہے اس طرح کا یقین جو آتا ہے وہ یقین نور بخش نہیں ہے کہ ایمان بھی پیدا ہو جائے مگر عبادت سے جو یقین پیدا ہوتا اس کی منزلت یہ ہے کہ چونکہ اسی کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا تھا اب اس سے جو نور یقین قلب پر اشراق ہوا تو اس نے اس کی حقیقت کو دیکھ لیا مشاہدہ کرنے انکار نہیں کر دکتا کیوں اس لیے کہ گناہ ہوتا کیوں ہے گناہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو گناہ گار والی چیزیں ہوتی ہیں جس سے وہ گناہ ہمیں مختلع ہوتا ہے وہ اس کے اوپر شیرینی کا پیکٹ لگا ہوتا ہے وہ کون تھی شیرینی ہے وہ لذات کی شیرینی ہے جس کا پیکٹ لگا ہے اب اس کے اندر کیا خواست ہے اسے خبر نہیں ہے لذات کی شیرینی کی طرف پڑھتا ہے اب چونکہ کسرت عبادت سے اس کے دل میں جو نور روشن ہوا یقین کی منزلت پر آ کر کے اس نور سے وہ اندر بھی دیکھنے لگا کی کیا ہے اگر کوئی شیرینی جس کے اندر زہر رکھ دیا جائے اور اوپر سے شیرینی لگا کے آپ کے سامنے لایا جائے آپ نہیں دیکھ رہے ہیں تو کھا جائیں گے شیرینی سمجھ کے لیکن اگر اندر کی حقیقت سے واقف ہو گئے تو کبھی ہاتھ لگائیں گے نہیں لگائیں بھائی یہی حال عبادت سے یقین کے پیدا ہونے کا اللہ کہہ رہا ہے کہ عبادت کرو یہاں تک کی یقین پیدا ہو جائے یعنی ہر شیئے کی دیرونی حالت کا بھی علم تمہیں حاصل ہو جائے جب اس کے اندر کی بھی حقیقت معلوم ہو جائے تو پھر تم جان جاؤگے اگر بری ہے تو قریب نہ جاؤگے اور اگر اچھی ہے تُسے سرا سرا اپنا ہوگے نتیجے میں ایک عبادت گزار اس یقین کے ذریعے سے اپنے عامال کو منزل میں راج تک پہنچا سکتا ہے یہاں تک بات پہنچ گئی نا کہ یقین جو عبادت سے پیدا ہو وہ یقین ایسا ہے کہ اس سے نور نور یقین سے قلب مشاہدہ کرنے لگتا ہے اب آپ سے میں پوچھوں یعنی دل میں اس کے اشراق ہو جاتا ہے وہ غیب کوئی چیز نہیں رہ جاتی ہر چیز کو مشاہدہ کرنے لگتا ہے جب یقین آجاتا ہے اگر کوئی ذات کوئی یقین ہی بنا کے بھیجا گیا ہو کل یقین بنایا گیا ہو کل ایمان بنایا گیا ہو تو اگر وہ کوئی چیز دیکھ رہا ہو تو کبھی اس کے آن کوئی فرق نہیں آنے والا اس لئے کہ نور جو ہے متجول ہے نور نورانی ہے اس سے حقیقت بھی دیکھ رہا ہے باہر کبھی اندر کبھی سب کچھ جان رہا ہے اب آپ اندازہ کریں جو اول سے لے کے آخر تک یقین ہے اگر یقین لفظ یقین شخص میں دیکھنے کو مل جائے کہ یقین ہوتا کس طرح کہا ہے تو پیغمبر نے فرمایا اگر یقین شخص ہوتا تو علی یقین ہوتے آپ اندازہ کریں جو یقین شخصیت لے کے آیا ہے اب اس کے اندر تو ہر چیز متجوگل ہے ہر چیز روشن ہے ہر چیز دیکھ رہا ہے ہر چیز سمجھ رہا ہے کہیں اس کو کوئی خبر ہٹ سمجھ سمجھ چونکہ یقین ہے اور یہ یقین تنہا علم کی وجہ سے نہیں ہے نہائیت عبادت ویسے زیادہ نہیں پھر کل انشاء اللہ نہائیت عبادت جس کی وجہ سے خلق ہوا تو اللہ کی عبادت اور اس کے بعد پھر اس دنیا میں آیا تو اللہ کی عبادت انتہائی عبادت انتہا کی لفظ کیوں لگائی میں نے اس لیے کہ آپ دیکھیں ہر شخص کی زندگی ایسی نہیں ہے ایک ذات امیور المومنین ہے جو پیدا ہوئے کام میں تو سرسجدے میں تھا اور دنیا سے گئے تو سرسجدے میں تھا یعنی ابتداء سے لے کے انتہا تک پوری زندگی مسلسل عبادت جس کی زندگی ہی عبادت ہو اس کا یقین کس درجے پر ہوگا چھے منزلت یقین کہاں ہوگی اب آپ دیکھیں یہ عبدیت ہی تو ہے نا کہ جس کی بنیاد پر خدا اپنی تمام آیات کا مشاہدہ کرنا اس لیے میں اپنے بندے کو رات و رات لے گئے آیات صلوات محمد محمد اس لیے لے گئے اپنے بندے کو رات و رات تاکہ اپنی آیات کا مشاہدہ کرنا اپنی نشانیوں کا نشانی کوئی چیز نہیں دیکھا نہیں اپنی قدرت کا مشاہدہ کرنا وہ اس کا میں مشاہدہ کر ہوں کس بنیاد پر بندگی کی بنیاد پر لے گئے جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو نہایت مدھ امیر المومنین ہے اگر آپ تھوڑا سکون سے سنیں شاہد وجد میں آئے کہ انتہائی مطا ہے کہ جب وہ لے جا رہا ہے بندے کو تو کہاں لے جا رہا ہے میں اپنے بندے کو رات و رات نہیں جاؤں مِنَ مَسْجِدِ الْحَرَام الْمَسْجِدِ الْعَقْصَى مَسْجِدِ حَرَام اس کو کہتے قعبہ اور مَسْجِدِ اَقْصَى اقصہ مانی ہے دوری کے اور بلندی میں دوری کے یعنی وہ مسجد جو اس قعبے کی نشانی سے لے کے عرش پر بنی ہوئی ہے اس مسجد کے نام بیت المعمور یعنی وہاں تک میں لے کر رہا ہوں لیکن یہ معنی جو ہے ائیمہ اتھار اللہ حمس سلام نے استفادہ کر آیا ان کے بیان سے ہم نے حاصل کیا درود رہیم بیت بس بندے کو لے گیا وہاں بلندی تک ہم تو بلندی سمجھ رہے ہیں اس کا نام میراج رکھا گیا میراج بھی عروج سے ہے عروج کی معنی بلندی کے ہے کسی چیز کو بلندی پر لے جائیں تو عروج کر رہا ہے کہتے نا کہ عروج بھی اور زوال بھی زوال جو پستی ہے اور عروج ہے بلندی ہے اسی سے میراج ہے تبھی تو میراج رکھ دیا گیا مگر پھر بھی مسلمانوں نے تسلیم نہیں کیا سے مثل لیے جب میراج مانیں گے بلندی پر اور پیغمبر کا وہاں جانا اللہ کی بارگاہ اور قرب سے نزدی کی اور نزدی کی پیدا ہونا تو وہاں پر کوئی دلچسپی نہیں لہذا انہوں نے کہا میراج اور آج کہا جی جناب یہاں تو قرآن خود کہہ رہا ہے ایک مسجد ہے اقصہ جس کا نام ہے بیت المقدس لہذا اللہ رات و رات یہاں سے کعبے سے بیت المقدس لے گیا اپنی نشانیوں کو دکھانے کے لیے یہ تیس ہے یعنی یہاں سے مہارات جاری کیا دور تھی اور کون سی نئی بات تھی کیا اس سے پہلے پیغمبر نہیں جاتے تھے اس سے پہلے اپنے چچا ابو تالیب کے ساتھ بھارہ تجارت کرنے گئے تو کوئی نئی بات تو نہیں تھی نا آدھی لے جان لیکن خدا لے گیا اب صرف اس اور جب وہ اللہ سے ہم کلام ہو گا تو کہاں وہاں خدا کہاں سوت کہاں وہاں الفاظ کہاں وہاں زبان لہذا کسی نے کسی کو آنا پڑے گا اب یہ اس کی حکمت ہے کہ وہ ہر ایک سے گفتگو کیا کسی کو درق کے ذریعے سے کیا جب محمد قری ہوئے تعلی مسجد سے دوسری مسجد تک یعنی مسجد الحرام سے سفر ہوا اور مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس میں ختم ہوا اور کچھ ہوئے ہی نہیں سوچا شاید اس میں کوئی فضیلت نہ نکال پائیں تو ہم میں کہہ رہا ہوں کہ فضیلت اور بلندی اللہ کی عطا ہے اس کو کوئی مٹھا نہیں سکتا چونکہ آپ چاہ رہے ہیں کہ نہ نکلے تو جہاں لے جائیں وہاں علی بلندی نظر آئیں بلی اللہ کے نبی کا پوری زندگی میں ایک لمحہ ایسا گزرا کہ ایک لمحہ مان لیجئے ایک لمحہ ایسا گزرا وہ بھی شب کی تاریخی میں کہ مسجد حرام سے سفر شروع کیا اور مسجد اقصہ پہ سفر ختم ہو گیا اور اس ایک لمحے کو آج آپ بھی لفظ میراج سے یاد کرتے ہیں میراج نے بلندی یعنی نبی کی زندگی اور صیرت میں ایک لمحہ ایسا گزرا کہ ایک مسجد سے سفر شروع ہوا اور دوسری مسجد پر سفر ختم ہوا تو وہ آپ کی زبان میں میراج ہو گیا اتنی ہے نا تو کیا کہنا اس ذات کا جس کی پوری زندگی افتداء مسجد الحرام میں انتہا مسجد کوفہ میں تو افتداء سے انتہا تک پوری زندگی ایک مسجد سے شروع ہوا دوسری مسجد ختم ہوا نبی کیا ایک لمحہ میراج بنا علی کی پوری زندگی میراج ہی میں رہ دوسری چاہی گئی ایس سلوات میں ہم مطال اللہ حاضری حاضری وقت میں نے زیادہ لے لیا آپ کا اندازہ میرا یہ نہیں تھا یہ ختم کرنے کا وقت تھا بس ایک پانچ سات میرے ٹاپ اور دیں مجھے اس میں مساب ہو سکی آپ دیکھیں کہ انتہا سفر میراج کہ سجدے میں اسی لئے میرے مولا نے فرمایا فستو بررب القابع یعنی واقعاً رب قابع کی قسم کہ میں کامیاب ہو ذرا جس کے اول سے آخر تک زندگی حال عبادت پیدا ہوا تو بھی سر سجد اور دنیا سے اٹھا تو بھی سر سجد اس حالت میں کہ آپ کا سر سجدے میں ہے عزیز آج ہی کی صبح ہے جس میں بیچائنی امیر المومنین بیان کی جاتی ہے کہ افطار کے وقت سے لے افطار جب کر لیا تو صبح تک بیچائنی میں گزارا شب قدر بھی کہی جاتی ہے ان تین تاریخوں میں سے ایک کوئی تاریخ شب قدر ہے آج یا شب اکیس یا شب تیس شب ستائیس کا بھی ذکر ہے لیکن ان تینوں میں زیادہ اہمیت موجود ہے اور کہا جاتا ہے ان میں تین میں سے ایک ہے شب کی تاریخی ایسی بھی تاریخی نہ تھی یہ زمانہ ایسا بھی تھا کہ آپ جو ہیں باہر نکلتے تھے تو کبھی ستاروں کی طرف دیکھتے تھے کبھی نیچے دیکھتے تھے الغرض یہ ہے کہ صرف اپنی زندگی کے لمحات گن رہے اور اس کے بعد جو گھر سے نکل لہے تو یہ تواریخ میں ملا کہ جب آپ گھر سے نکل لہے تھے تو انتہائے ترخم آپ کے اندر تھا کیوں اس لیے کہ رحمان اور رحیم کے وہ نمونہ خلیفہ بن کے آئے تھے اور ایسے نمونہ تھے مظہر تھے اس کی رحمانیت کے لہذا جانور بھی آپ کو گھر سے باہر نہیں جانے دینا چاہتے تھے روایات کے فطرے ہیں کہ جب آپ نکلتے تھے تو پرندے جو گھر میں پلے ہوئے تھے وہ آپ کی عبا کو پھگڑ لیتے تھے اور چھوڑتے نہیں تھے اور آپ بار بار کہتے تھے کہ ہا یہ فراخ ہے میرے اور تم لوگوں کے درمیان وسیعت فرمایا کہ ان کو کوئی تکلیف نہ دینا ان کے موقع پر غذا پہنچانا ان کو پانی دینا عزیزہ نگرانی جس کو اتنا خیال ہو کہ جانور اور پرندوں کے لیے وسیعت کر رہا ہے یہ کل کائنات کا امام ہے اب آپ دیکھیں کہ وہ قیفیت والا بندہ جو سویا نہیں بستر پر گیا تو سونے کے لیے نہیں حمد الہی تسبیح خدا بندی اس کے لئے اور کچھ بھی نہ روایات میں اللہ کو یاد کرنا اور اس کے بعد جب مسجد کے قریب پہنچتے ہیں تو لکھا یہ ملتا ہے کہ اس ظالم کو ہی دیکھا کہ جو لیٹا ہوا ہے اسے بھی اٹھا ہے اور کہا کہ یاد خدا کر وہ ظالم سمجھ گیا کہ اپنے وقت پر رہے لیکن عزیز ہو کسے یہ خبر تھی کہ یہ علی ابھی جس کو اٹھا رہے ہے یہی ظالم تنوار لگا جو جیسے آپ نے سر سجدے میں جھکایا کب عزا کہی تو عزا میں بھی ساتھ رہا نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اقتدام بھی ساتھ رہا لیکن جب علی سجدے میں گئے تو اس ظالم نے ضربت لگائی اور ایسی ضربت لگائی کہ ضربت کی صدا پوری کائنات میں سنائی تھی لکھا یہ جاتا ہے کہ ایٹ سے ایٹ ٹکرانے لگی پتھریں اور آواز آئی منادی لگتا دیا علی اپنے ابی تعلیم قتل کر دیئے گئے لیکن دیکھے آپ اس آواز پر زینب میں کل سے کہا دیکھو کیا ہوا ہے ہسنائی گھر سے باہر نکل لہے ہیں میں کہوں گا بی بی زینب خوشہ بحال بھائی موجود تھا کہا تو باہر نکلا لیکن عزیزہ ایک منظر اور ہے کہ ولی کے ضربت لگی اور آواز بلند ہوئی تو زینب بے چین ہوئی تو حسن حسین کی کبھی روض آدم خیمہ آواز و فضہ میرا امہ جایا کیا کر رہا ہے کبھی بھی دکھائی نہیں دیتا کوئی نہیں تھا جو حسین کو بچا لیتا علیہ عظم اللہ عدید آن اگرامی ایک صدای ہاں ہے کوفے میں کہ امیر المومنین قتل ہوئے تو یہ صدا سنائی دی مگر جب دوڑ کے گئے تو دیکھا یہ کہ بابا زندہ ہے وسیعت کر رہا ہے لیکن عدید و کربلا میں جو آباز اٹھی تو بیٹے نے جب دیکھا تو پردہ ہٹایا فپی نے تو سرگوں کے نیزہ پہ تھا باب زندہ نہ بلا آماز السلام علیک یا باب عبد اللہ السلام علیک یا رسول اللہ 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 لعنت اللہ علی قوم الظالمین سی علم الذین ذلم عین قلب من قلب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ لئے سوال بہت فاتمہ وعبیہ وطالح ودنی وصر المصادع فی حلی محمد والمحمد مبار لها تجواستا محمد والمحمد محمد محمد نحان کبیر وصغیرہ فرماؤ نیک عمال کی توفیق نائز بار اللہ اس شب میں تمام حاجت رکھنے والے صاحبان حاجت کی حاجت روائی فرماؤ بار اللہ تمام مشکلات کو رفع فرماؤ بار اللہ جو فتنہ شیوں کے اوپر اسے ختم کا بار اللہ تجواستا محمد والمحمد جان جان محبان محمد ان کے حفظ امان میں رکھ بار اللہ رضا مقدس کی حفاظت فرماؤ بار اللہ تجواستا محمد والمحمد کے تمام مریضوں کو شفای نائز خصوصا محبان محمد کے مریض ان کو شفای عجل و کامل نائز خصوصا اسغر صاحب کے والد کو شفای عجل و کامل نائز بار اللہ تجواستا محمد والمحمد کے تمام دنیا میں محبان مرہوم ہو گئے ان کو جوار معصوم میں جگہ انائز خصوصا اس امام بار گاہ مرہومین کو جوار معصوم انائز فرماؤ بار اللہ تمام علماء علام کے صاحب محفوظ رکھ معبود ہماری عبادتوں کو قبول فرماؤ اس مختصر سیبادت کو قبول فرماؤ بار العیمام کو زہور جل جل فرماؤ اللہ تقبل من الدعا بحق رحم وعلي تارین سلوات اللہ رحم